بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیرد سے ہوں گے شکر الحمدللہ رب العالمین جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک نئے ولوک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں میں نے ایک نئے ولوک چینل بنایا ہے اس سے پہلے میں اپنے چینل کی چندویت انجم پہ ریسپی بناتی ہوں اور ریسپی کو اپلوڈ کرتی ہوں تو ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ وہاں میرے کچھ سبسکرائبر ہیں جو مجھے کمنٹس بھی کرتے ہیں میری ریسپی کو فالو بھی کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہی قزادش ہے کہ آپ لوگ میرے کی چینل کی چندویت انجم کو بھی لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے اس ولوک چینل کو بھی لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تو بھی بس جیسے کہ آپ لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں برگر بنا رہی ہوں تو برگر یہ بہت ہی یعنی سا بہت مزددار سا برگر بننے والا ہے تو آپ لوگ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں بنا رہی ہوں پیزا برگر ہم لوگ کافی عرصے سے بس برگر برگر کھا رہے تھے کہ بس چکن برگر کھا لیا کرسپی زنگر برگر کھا لیا تو اس کے بعد کھانے کے بعد یہ ایک ڈیفرنٹ سا برگر لگا ہے پیزا برگر بہت ڈیفرنٹ سی ایمی سی ایس کی ریسپی ہے بہت چینج سی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور بنائیں آپ لوگ ٹرائے کریں میری اس پیزا برگر کی ریسپی آپ لوگوں کو میرے چینل پہ کچنویت انجب پہ آپ چھا کے دیکھ سکتے ہیں ریسپی کو فالو کریں مجھے اپنا فیڈ بیک دیں اور مجھے کامنٹس کر کے بتائیں کہ میرے بتاہ ہوئے طریقے سے آپ لوگ کی ریسپی کیسی بنی تو بیویس بہت ہی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سیمپل سی چیزیں ڈلی ہیں اس میں آپ کے پاس بس تھوڑا سا پنیر ہونا چاہیے تھوڑا سا پیزا سوس ہونا چاہیے اور چکن پنی بھی ہو تو فٹا فٹ مزدار سا برگر بن گیا بچوں کے لئے یہ لنچ باکس کے لئے بہت اچھی سی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگتی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میرے کچن لیتھنجم چینل کو بھی سبسکرائب کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے میرے ویلوگ چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یمی سا کتنا مزدار سا پیزا برگر بن کر تیار ہوا ہے میں تو یہ کہوں گی کہ جب سے میں نے یہ پیزا برگر کھایا ہے یقین کریں آپ کہ میرا کرسپی برگر کھانے کو بالکل لب دل نہیں چاہتا کیونکہ وہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے سخت اس کی چکن ہوتی ہے اور یہ برگر اتنا سافٹ برگر بنا تھا کہ بس جیسے لگ رہا تھا کہ بس موں میں جا کے برگر بھی بن بھی غائب ہو جا رہے تھے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں بس تو دوستوں آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ میرے ویلوگ چینل پر کیا دیکھنا چاہتے ہیں میں چاہتے ہوں کہ آپ لوگ مجھے کامنٹس کر کے بتائیں کہ میں اپنے ویلوگ چینل پر آپ لوگوں سے کیا میں اپنے کوکنگ چینل کی بارے میں ہی بات کروں آپ لوگوں سے کیا شیئر کروں اپنی ریسیپیز شیئر کروں ریسیپیز تو اللہ کا شکر ہے مزہدار سی ریسیپیز ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں لوگ ٹرائے بھی کرتے ہیں مجھے فیڈبیک دیتے ہیں کہ ریسیپی اچھی بنیئے تو آپ لوگ بھی مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے لائک کیا کریں میری ریسیپیز کو لائک کیا کریں میرے ویلوگ چینل کو بھی لائک کیا کریں اور آپ لوگ سے ہاں پہ میں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کہ میں ہم محمد سر کی دال بنا رہی ہوں بہت مزہدار سی یہ دال بنتی ہے اب میں اس میں ہلدی ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی سیپل سی ریسیپی ہوتی ہے محمد سر کی دال کی بیسے تو ہر کوئی بنانا جانتا ہے لیکن کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا اور یہاں پہ بنا رہی ہوں سینڈویچ سینڈویچ میں بنا رہی ہوں شام میں شام کی چائے کے ساتھ سینڈویچ بنا رہی ہوں تو یہ میرے پاس چکن بھی رکھی ہوئی تھی چکن میں نے جو پیزا برگر بنایا تھا تو اس کی چکن اچھے خاصی بچی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو کچھ ایک اور نئی ریسیپی بنا لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ آملیٹ بنا کر آملیٹ چکن آملیٹ سینڈویچ بنایا تو اس کی بھی ریسیپی میرے چینل میرے چینل کی چندویت انجم پہ اس کی بھی کمپلیٹ ریسیپی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ سینڈویچ آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہے یہ سینڈویچ آپ لوگ کو دیکھنے سے یمی لگ رہا ہے بہت مزدار سا لگ رہا ہے تو آپ لوگ جائیں اور جا کے میرے چینل کی چندویت انجم پہ اس کی ریسیپی کو دیکھیں فالو کریں اور کمنٹس کریں مجھے مجھے اپنا فیڈبیک دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو میرے کی چندویت انجم چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور میرے ویلوک چینل کو بھی سبسکرائب کریں بہت مزدار سا یہ سینڈویچ بن کر تیار ہوا تھا بہت یمی سا میں نے اس کے آملیٹ کی ریسیپی بھی ہے آملیٹ فور لیئر ریسیپی فور لیئر یہ پیزا بنائے تھے میں نے چار سلائس رکھ کر ڈبل اوٹی کے تو بہت ہی مزدار بہت یمی سا یہ سینڈویچ بن کر تیار ہوا تھا آپ پر ٹائز ضرور کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں تو ویورس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلوک چینل پر میں اپنی ریسیپی کے بارے میں آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ چاہیں اور جا کر میرے کچن ویت انجم چینل کو بھی لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں ویورس بہت مزددار سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قرر دیکھ سکتے ہیں سینڈویچ کا کہ کتنا مزددار سے کتنا سارے کلر آلیف ٹاماتر اس میں میں نے یوز کیا ہے اس میں شیملہ ملج اٹ کی اس میں آملیٹ جو میں نے بنایا ہے بہت ہی مزددار سا ہی ہے میسا آملیٹ بنا تھا